یہ پرابل سنگھ سستومر جی کی آئی ڈی ہے وات ساپ کی ان کے ساتھ میری چیٹ ہے آپ دیان سے دیکھ سکتے ہو اس کو اور اس میں جو ایسا گونتا تھا وہ منجندر سنگھ سرسج یوس ٹائم گردوارہ کمیٹی کے پریزیڈنٹ تھے ان کو کیش دے دی جاتا تھا اور گھر کا ایڈریس بھی میں بتا دیکھتا ہوں 35826 ساؤت پیرلر روڈ وہاں پہ بنا ہوا ہے میں اس کی روم کی بھی ویڈیو گرافی کر کے ڈال دوں گا اس میں جو بات ہے وہ صحیح ہے وہ ایک کھنن بلی کمپنی سے پیسے کا لین دن نمشکار میں دولت شرمہ اور آپ دیکھنے شروع کر چکے ہیں ایس پی این نیوز مدی پردیس وزانسما چنانف سے پہلے کی اندرے منتری اور مرینہ کی دنی سیٹ سے بھاڑا پرتیاسی نریس سنگھ تومر کے بیٹے دیویندر پرتاب سنگھ تومر کے کروڑوں کے کتیت لین دن والے ویڈیو میں نیا کھلاسہ ہوا ہے ویڈیو میں باتچیت کرنے والے سخص نے ویڈیو کی پوسٹی کی ہے ساتھی کہا ہے کہ پانسو نہیں دس ہزار کروڑ کا ماملہ ہے یہ پیسہ کھنان کمپنیوں سے لیا گیا دیویندر سنگھ تومر نے گانجا کی کھیتی کرنے سو اکڑ کروڑ جمین کینیڈا میں کھئی دنے کی بات بھی سخص کہہ رہا ہے مدادے دیویندر پرتاب سنگھ کے ایک سپتہ میں دو ویڈیو ویڈیو ہوئے تھے جس میں وہ کتھی دروپ سے کروڑ روپے کے لین دین کی بات کر رہے ہیں اس مددے پر کانگریس بھاچپا کو گہر رہی ہے وہیں بھاچپا اور منتری کے بیٹے دیویندر پرتاب سنگھ ویڈیو کو فیک بتا چکے ہیں ویڈیو میں سخص اپنا نام جگمندیپ سنگھ اور کنڈا نیوازی بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ چار پانچ دن سے ایک ویڈیو ویڈیو ہو رہا ہے وہ ویڈیو کے اندرے منتری نرین سنگھ تومر کے بیٹے دیوین سنگھ تومر کا ہے ویڈیو میں دوسری آواز اس کی ہے ویڈیو اس کے کنڈا استید گھر کا ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو ویڈیو سناتے ہیں وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں یہ سخص باتیں کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے دوستو سبی کو نام شکار میرا نام جگمندیپ سنگھ ہے میں کنڈا ایبسپورڈ میں رہتا ہوں دو تین دن سے ایک ویڈیو میرا وائرل ہو رہا ہے فیس بک پہ چار پانچ دن ہو گئی مجھے کسی نے بتایا تو میں نے دیکھا وہ ویڈیو جو ہے وہ کنڈری منتری نریندر سنگھ تومر جی کے بیٹے دویندر تومر جی کا ہے اب اس میں جو دوسری آواز ہے وہ میری ہے اور یہ ویڈیو کیسے بنا ہے اس میں میں نہ جاؤں وہ میرے گھر پہ فارم والا گھر ہے اور گھر کا ایڈریس بھی میں بتا دیکھتا ہوں 35826 ساؤ پیرلر روڈ وہاں پہ بنا ہوا ہے میں اس کی روم کی بھی ویڈیو گرافی کر کے ڈال دوں گا اس میں جو بات ہے وہ صحیح ہے وہ ایک کھنن بلی کمپنی سے پیشے کا لین دن ہوا ہے وہ کیا تھا کہ وہ میری ان سے دوستی تھی ربل سنگھ تومر جی سے اور دوستی ہوئی تقریباً بیس او ٹھارا میں تو انہی میں ان کو میں ملنے کے لئے گیا ٹوانٹی ٹوانٹی مارچ میں میں ان کو ملنے کے لئے گیا جب لوگ ڈاؤن ہوا تیرہ مارچ کو تو میں انڈیا میں تھا اور میں نمبر تھری کرشنا میں مارگ پہ تھا اور میں جو ہوں میں بلو بیری کی اور بھانگ کی گانجا کی کھیتی کرتا ہوں تو ان کو بھی کینیڈا میں گانجا کی بھانگ کی کھیتی کے پروڈجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی تھی لیکن وہ بولے جی ہمارے پاس ابھی تو اپنا پیسہ نہیں کہیں سے بنے گا تو ہم ضرور لگائیں آگے جب بات ہوئی فرینڈ بنے تو جو تیاغی جی کا اس میں جکر ہے جو منیڈو کا کوہلی صاحب کا جکر ہے میرے ان کے سبی کے میرے پاس پروف ہیں میرا جو ویٹس اپ نمبر ہے وہ ایک کینیڈا کا کوڈ ایک ہے سیون سیون ایٹ ٹو زیرو ایٹ ایٹ سکس زیرو زیرو ہے کسی بھی میڈیا دارے کو اس کے لئے پروف چاہیے ہوں کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو پروف چاہیے ہوں تو وہ اس سے سمپر کر سکتا ہے میں بھی حیران تھا وہ ویڈیو دیکھ کے بھائی یہ ویڈیو کہاں سے گیا وہ ویڈیو ایکچلی میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں بھی میرا جو پیشوکڑ ہے پاسٹ ہے میرے دادا جی بہت بڑے فریڈم فائٹر تئیس سال انہوں نے اس دیش کے لئے دیئے اکالی پیپسو کالی دل کی نیو رکھی پنجابی صوبہ کے لئے لڑے لیکن میرے پیرنسز میں نہیں گئے پولٹکس میں تو میں بھی نہیں گئے تو کینیڈا شپٹ ہوں یہ پروفل سنگھ سستومر جی کی آئی ڈی ہے واتس آپ کی ان کے ساتھ میری چیٹ ہے آپ دیان سے دیکھ سکتے ہو اس کو اور اس میں جو ایسا گھومتا تھا وہ منجندر سنگھ سرساج یوس ٹائم گردوارہ کمیٹی کے پریزیڈنٹ تھے ان کو کیش دے دی جاتا تھا اور گردوارہ کی پیسے پک کیش کا کوئی بینک میں ریکارڈ نہیں ہوتا تو وہ جمع ہو جاتا تھا وہ وائر جو ہوتی تھی وائرہ ایسی ہوتی تھی آئی سی آئی سی بینک سے اگر وہ دکھائی دے رہی ہے تو جا پھر ایسا ہوتا تھا یہ والا ڈاکومنٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہوں تو منجندر سنگھ سرساجی کیش لے کر کے جو وائر ہوتی تھی وائر کے جریعے یہ پیسہ ان کو کما کے منتری جی کے پیٹے کو دے دیا جاتا تھا یہ آئی سی آئی سی بینک کی ساری وائر ڈیٹیلز ہے اور یہ کوئی پانس سو کروڑ کا معاملہ نہیں ہے یہ ٹوٹل دس ہزار کروڑ ہے اس میں کھنن جتنی یہ پتھر کی جو ہوتی ہے کھان ان کی ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ منیڈو کا ہے جو منیڈو کا جکر چل رہا ہے کولی صاحب کا یہ منیڈو کا ٹیکسٹ ہے اور اس میں میں آپ کو اچھا یہ سو اکڑ جمین یہ ان کی جو دویندر سنگھ تو امبر کی وائف ہے ہرشینی ان کے ساتھ چیٹ ہے میری یہ سو اکڑ جمین تقریباً نیو بانسوک کینیڈا میں اسی پیسے سے خریدی گئی لیکن یہ بے نامی کمپنیوں کے دوارہ جو ہے بے نامی کمپنی کے اوپر خریدی گئی دوسرا اس میں ایک پارسل کا بھی جکر ہے میں وہ پارسل کی بھی اچھا وہ پارسل کس چیز کا ہے وہ میک اپ کے اسامان اور بانگ کا گانجا کا پارسل ہے اور وہ پارسل کی ڈیٹیل بھی میں اس میں آپ کو دے دیتا ہوں اور جب ویڈیو میں اپنا فیس بک پہ لوڈ کر رہا ہوں یہ ہے وہ پارسل یہ دیکھ لیجیے یہ وہ پارسل کی ریجیسٹریشن ہے اور اس کو میں تھوڑا زوم کر کے اگر دکھا دوں سبی کو تو یہ زوم کیا ہوا وہ پارسل کی ڈیٹیل ہے تو اس میں اب آگے اگر کوئی پوچھے بھئی تیاغی جی کون تھے ہے نا وہ میرے دوست تھے ایکٹلی لیکن وہ جو ہے وہ پارٹی لے کے آتے تھے کہ بھئی اس کو یہ چرورت ہے تو یہ اپنا سو کروڑ کمیشن لیتے تھے کوئی بھی پانسو کروڑ کا پیسٹی سائیڈ کا جہاں بیج کا کوئی بھی ٹھیکا ہے تو گرو جی جو کہنا وہ میرا ایک تکیہ کلام ہے گرو جی کہنا یہ ایڈریس دیا انہوں نے پارسلیس ایڈریس پہ بیج دیجئے ٹھیک ہے جی اگر یہ تھوڑا کیمرہ دندلہ ہے تو کوئی بھی میڈیا ہستی جو مجھے سے کانٹیک کرے گی میں جی ویڈیو کہ جتنے بھی پروف ہے ان کو سوپ دوں تو اپنے سنا ویڈیو کی باتچیت کو وہ صحیح بتاتا ہے اس کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں کھنن کمپنیوں سے پیسے کا لین دین ہوا ہے جنگمن دیپ سنگھ بتاتا ہے کہ اس کی دیویند پرتاب سنگھ سے دوہرٹارہ میں دوستی ہوئی تھی وہ لوگ ڈاؤن کے سمیں ماہ 2020 کو دیویند پرتاب سنگھ سے ملنے انڈیا آیا تھا وہ کنڈڈا میں گانجا اور بھانگ کی کھیتی کرتا ہے اس نے بتایا کہ دیویند پرتاب سنگھ کو بھی گانجا اور بھانگ کی کھیتی کرنی تھی جنگمن دیپ سنگھ کہتا ہے کہ دیویند پرتاب سنگھ کو بھی گانجا کی کھیتی کرنی تھی وہ سمیں دیویند پرتاب سنگھ نے گانجا کی کھیتی کرنی کی اچھا جتائی تھی لیکن پیسہ آنے پر کھیتی میں لگانے کی بات کہی تھی ویڈیو میں تیاغی نام کے سکچ کا چکر ہونے پر کہا کہ اس کے پاس ان کے سبھی پروف ہے جگمندیب ویڈیو بنانے والے کا نام نہ بتانے کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے دادا فریوم فریڈم فائٹر تھے لیکن ان کے پتا کرنڈا آ کر بس گئے ویڈیو میں جگمندیب بتاتا ہے کہ پیسو کا لیندین گرودوارا کمیٹی کے ادھیاکش منجیدر سنگھ سرسا کے سیوک سے ہوتا تھا ویڈیو میں کہتا ہے کہ سرسا نگت پیسے لے کر وائر کے جریعے یا پیسہ منطری کے بیٹے کو دیا کرتا تھا ویڈیو میں جگمندیب سنگھ اور دیون پرنویز کی پتنی حرشنی چیٹ بھی دیکھتا ہے ویڈیو میں کچھ پارسل کے فوٹو دکھا کر اس میں میک اپ اور گانجا کا پارسل کا دیکھتا ہے جکر بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو دیکھا جائے چناپ سے پہلے یہاں پر بیجے پی کے نیتا فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر کرسی منطری کے بیٹے دیویزر سنگھ تومر یہاں پر پوری طریقے سفرشکیوں لگاتار کانگریز واغیر رہی اور اس نئی بارل ویڈیو نے اور تڑکا یہاں پر جو اس پورے معاملے میں لگایا پاکہ اور بھی ایسی خبری جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے اس پنی آنی نیوز لینے بار